یہی ایم ایم کے صدر بیرستر رسو ددی نو ویسی نے سندرکن اور حنوان چالیسہ کے جعب کے پروگرام ناخد کرنے کے دہلی آپ حکومت کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کیا یہ فیصلہ لیا ہے یہ ہر جوزے کے دن وہ جو ہے سندرکن اور حنوان چالیسہ سکشاہ کے جگہ پر اور سواس کے جگہ پر پڑھیں گے آخر آپ میں بی جے پی میں کیا فرق ہے آپ تو بی جے پی آر ایس ایس کے ڈینڈے پر چل رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ سروی ندی کو جاؤں گا کوئی کہتا ہے کہ راکھر پنجی کو کہ آپ ناسک آ جائیے اور یہاں پر دلی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سورج کند اور حلمان چلیسہ پڑھائیں گے تو ان میں اور بی جے پی میں آر ایس ایس پر کوئی فرق نہیں رہا ہے آپ انہی کی اڈیالیجی پر چل رہے ہیں آپ کیسے موڈی کو ہرائیں گے پھر تو یہ ان کی ہپاکریسی ہے اور میں دیش کے جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ صرف لڑائی ہو رہی ہے میجورٹی کمیونیٹی کوٹر کیسے حاصل کیا جائے یہ کمپیٹیٹیف ہندوٹوان نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے دیش کے جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں دلد بھائی ہیں اور خاص طور سے مسلمان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اس کا ذمہ دار کس کو کھڑا کریں گے آپ کچھ بھی ہوگا تو ذمہ داری آپ مجھ پر لگا ہے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ جو پولیٹکس ہو رہی ہے کمپوٹیٹیف ہندوٹوان کی پولیٹکس ہو رہی ہے آپ کیسے دیجے پی کو ایڈیالیجی پیارے سے اس کو رکھیں گے اس دیش پر اب دیجے دھرولہ کو اجادت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہے ہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے